اسلام علیکم ویلکم ٹو میوٹیوب چینل آئی ہوب آپ ٹھیک ہوں گے اور آج میں آپ کے ساتھ لامی بی بی کھائی سیکنڈ بار شیئر کرنے والی ہوں اور گریزی وائی بات میں کروں گی اور مجھے پہلے آپ لوگوں سے دو تین باتیں کرنی ہیں ان لوگوں سے جن کو یہ سٹوری اچھی نہیں رکھتی ہیں جو اسے سکیپ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ اسے سکیپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اپنی چوائس ہے میں اسے ضرور شیئر کروں گی ان لوگ کے لیے جنہوں نے اسے پسان کیا اور تینکیو سو مارچ ان لوگ کا اور جو لوگ اسے سکیپ کرنا چاہتے ہیں ان کی اپنی مرضی ہے وہ ہودی سٹوری سے محروم ہو جائیں گے اور وہ مجھے دو تین باتیں پلیز بتا دیں کیا آپ بول رہے ہیں کہ ہم ان کو ایسے میجن نکار سکتے ویسے میجن نکار سکتے تو آپ لوگ جو دوسری سٹوری سنتے ہیں وہاں پہ تو پتہ نہیں کیا کچھ ہی نہیں ان سے کروایا جاتا آپ لوگ میرے بات سمجھ ہی گئے ہوں گے تو کیا آپ ان کو وہ ساب کرتا ہوئے میجن کار سکتے ہیں ایک ہی بندے کو دو دو لوگ کے ساتھ بیٹ شیئر کرتا ہوئے میجن کار سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کے لیے پیار کی ایک یہی دیفنیشن ہے کہ ایک بندہ بس سیکسی کرے اور بلا 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 تو پھر آپ لوگ جو مرضی چاہے سن سکتے ہیں آپ لوگ کی چوائز ہے آپ لوگ جیسے چاہے ویسے سٹوری سن سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ کیا پیار صرف پرفیکٹ لوگوں سے ہی ہوتا ہے کیا کسی کی باڈی میں کوئی کمی ہو یا پھر اس کی لائف میں کوئی ٹینشنز ہو پریشانی ہو پرابلم ہو تو ہمیں اس بندے سے پیار نہیں ہو سکتا کیا نہیں ہونا چاہیے کیا جن لوگ کی divorce ہو جاتی ہے یا جن لوگ کی ازبن نہیں ہوتے یا جن کی وائف نہیں ہوتی انہیں پیار کرنے کا یا زنگی میں آگے پڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے کیا پیار صرف پرفیکٹ لوگوں سے ہوتا ہے جو صرف کالیج یا یونیورسٹی کے سٹورنٹ ہوں یا صرف بزنس کرتے ہوں جن کی لائف میں کوئی بھی divorce نہ ہو کیا پیار انہی سے ہوتا ہے اور آپ لوگ کو یہ علاق رہا ہے چیز کے بچے ہیں تو اس کے بچے ہیں تو یہ صرف ایک سٹوری ہے اور میں اس میں یہی دکھانا چاہتے ہوں کہ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہو تو آپ کے لئے اس کی زنگی میں کوئی بھی کمی کوئی بھی چیز جو کہ دوسرے لوگ کی نظر میں پوری ہے وہ importance نہیں رکھتی آپ کے لئے وہ انسان important ہوتا ہے جسے آپ پیار کرتے ہو اور اس سے بار کے آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی تو ٹھیک ہے پھر جن لوگ کو سمجھ نہیں آرہی وہ شوق سے اس سٹوری کو skip کر سکتے ہیں اور اگر میری بات کسی کو پوری لگی ہو تو I'm sorry میں کسی کو force نہیں کر سکتی اور نہ ہی مجھے اس چینل پر سٹوری کو شیئر کرنے سے کوئی فائدے ہو رہے ہیں میں صرف آپ لوگ کے پیار میں یہ سب کھا رہی ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ یہاں پہ کوئی بھی monetization نہیں ہو رہی کوئی بھی ads نہیں ہے تو میں صرف آپ لوگ کے لئے کرتی ہوں چاہے وہ شیان وانگ ہو یا وانگ شیان ہو اور اگر آپ کے لئے پیار کی صرف ایک ہی definition ہے تو پھر آپ لوگ اپنی choice میں ازاد ہیں I'm sorry کسی کو بات پوری لگی ہو تو تو اچھلے ہم اپنی سٹوری کی طرف چلتے ہیں ہم بہت زیادہ لمبی بات کر لی میں نے ایک بار پھر سے ان لوگا تھانکس جو کہ اس سٹوری کو support کر رہے ہیں وانگ جی آپ وینگ کی ایسی حالت کو دیکھ کے جیسے شوق میں ہی آ گیا تھا اس نے تو بالکل بھی imagine نہیں کیا تھا کہ اس کی love story میں اتنا بڑا ہٹل بھی آ سکتا ہے وینگ ابھی تک بھی ہوشی تھا اور وانگ جی اگدام سے جیسے یہ حالوں کی دنیا سے باہر ہی آیا تھا اس نے جلدی سے اپنے آسو صاف کیے ہاں ضرور اس کا چھوٹا سا بچہ ہوگا تب ہی تو اس کا یہ حال ہے میں کیسے ہی اتنا گر سکتا ہوں وانگ جی کو کتنا زیادہ ہی ریکرات فیل ہو رہا تھا جو کچھ بھی اس نے کیا میں بہت برا ہوں مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے اس نے جلدی سے اپنے آسو صاف کیے تھے اور وہ وینگ کو ایسے ہی اپنی گاڑی میں بٹھا کے اسی کے گھار کی طرف جا رہا تھا اس نے گھار کی تھوڑی دوری گاڑی روک دی تھی اور اب وہ وینگ کو بھاس اپنے بازوں پہ اٹھا کے اس گھار کی جانب چالی دیا تھا ہاں وہ اسے اس کے گھار چھوڑ کی آئے گا وہ بلکل بھی اسے کیٹ نیب نہیں کرے گا نہ ہی اس کے ساتھ کچھ غلط کرے گا وہ اس سے پیار کرتا ہے وہ کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا جو وہ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کرتا گیٹ کے باہر ہی ایک واشمن تھا اور وہ بھاس وینگ کو ایسے بے ہور سا دیکھ کے جاسے آگی پڑا تھا کیا ہوا نہیں یہ ٹھیک تو ہے نا ہاں یہ ٹھیک ہے باس ان کی طبیعت حراب ہو گئی تھی میں لے چلوں نہیں نہیں آپ کیوں میں ہوت لے چلتا ہوں نا آپ مجھے گائٹ کر دیں اور واشمن تھوڑی دیر پریشانی سے وانگ جی کو دیکھ ہی رہا تھا کیا ہوا میں کوئی غلط آدمی تو نہیں ہو جا مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں میں اس دن کی ہیلپ کار رہا ہوں اور کچھ نہیں ہے اور بھی واشمن چپ چاپ دروازہ کھول گیا وانگ جی کو اندر کا رستہ بتا رہا تھا یہ ایک بہت بڑا سا ہی گھار تھا ہاں گھار تو نہیں کہنا چاہیے یہ تو ایک بہت بڑا مینشن تھا بہت ہی بڑا بلکل وانگ جی کے اپنے گھار جیسا لیکن وہاں پہ کوئی بھی اتنے زیادہ لوگ تو نہیں تھے وانگ جی پاس اندر جاتا جا رہا تھا اور آگے پاس اس نے زیادہ نہیں بس چار پانچ ہی سرونٹس دیکھے تھے اتنے بڑے گھار میں بس اتنے سے لوگ اور گھار کیوں نہیں تھے اس گھار میں وہ بس یہی سوچ رہا تھا اور پھر اس سرونٹس جو کہ اپنے مالک کو ایسے بھی خوش دے کہ پریشان ہی ہو گئے وہ اس کے پیچھے پیچھے چال رہے تھے یہ ان کا رومین کو وہاں پہ لے چلیں وہ اندر پاس آ رہا تھا اور پھر اس نے دیکھا اندر روم میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا ہاں وہ چھوٹا سا بلکل چھوٹا سا کچھ ہی مہینے کا ہوگا جو کے پاس رو رو کے بھی حال ہی ہو رہا تھا اور اس کے پاس ہی ایک چھوٹی بچی بھی بیٹھ ہوئی تھی جو کہ اسے پاس چوپی کروارہی تھی اور یہ ایک ملازمہ جو کہ اس بچے کو اٹھا ہی ہوئے بیٹھ ہی تھی کیا ہو گیا انہیں کیا ہو گیا کچھ نہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے وانگ جی نے جلدی سے اسے بیٹھ پر لٹھایا تھا اور سرون جلدی سے پانی بھی لیا تھا اور اب وین کو وہ سب ہوش میں لانے کی خوشش کر رہے تھے وانگ جی نے جلدی سے اس کے اوپر پاننگ ڈالا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد وین کو ہوش آب ہی کیا تھا وہ بہت درانی اور پریشانی سے اپنے اردکیت کو دیکھ رہا تھا کیا وہ اپنے گھر میں ہے اسے تو لازٹ ٹائم یہ یاد تھا کہ وہ جا رہا تھا اور اگرام جیسے کسی نے اس کے موہ پہ کچھ رکھا تھا پھر اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا اور وہ اگرام سے اپنے گھر میں کیسے میں یہاں پہ اس نے جیسے اگرام سے سار پہ ہاتھ رکھا تھا اس کے سار میں شدید ہی درد ہو رہا تھا ہاں وہ میں آپ کو ہی لے کر آیا ہوں وانگ جی نے اسے اٹھنے میں ہیلپ کی تھی اور وین جیسے ہرانی سے اسے دیکھ رہا تھا آپ ہاں میں میں بس وہاں سے جاری رہا تھا میں نے دیکھا کچھ لوگ آپ کو کٹنیپ کار کے لے کے جا رہے تھے میں نے بس جلدی سے ان سے فائٹ کی اور آپ کو بچھا کے لے آیا ویسے آپ کو اتنا بھی کیل ریس نہیں ہونا چاہیے آپ کو اپنے ساتھ کارچ رکھنا چاہیے آپ اتنی بڑی سیلیبریٹی ہیں کتنے سارے دشمن بھی تو ہوتے ہیں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں لیکن مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جا سکتے ہیں وین جیسے اگرام سے بولا تھا اور وہ آن جی کو کتنا ہی برا فیل ہو رہا تھا ایک تو اس نے اتنی ہیلپ کی اس کو اٹھا کے یہاں تک لیا اور وہ پیار سے بات کرنے کی بجائے کیسے رور سہی ہوا جا رہا تھا سارے یہ دیکھیں بابا کو کیا ہو رہا ہے کچھ سے روئے جا رہے ہیں ملازمہ نے اگرام سے وہ چھوٹا سا بچہ لا کے وینگ کی گود میں دیا تھا وینگ نے جیسے اگرام سے اسے سینے سے لگا لیا ایم سوری بیٹا ماما کو پاس آنے میں لیٹ ہو گیا پلیس تم رو نہیں وہ کتنا زیادہ ہی پریشان ہو گیا تھا اور وہ بچہ جو رو رو کے ہلکان ہی ہو گیا تھا ایک دام سے جیسے چھوٹ بھی ہو گیا آپ ابھی تک یہی ہیں نہیں میں چلتا ہوں وانگ جی پاس باہر ہی چلا گیا تھا وینگ شاید اب بچے کو فیڈ کروا رہا تھا اور وہ دوسری بچی وہ بھی تو وینگ کے ساتھ ہی آکے بیٹھ گئی تھی ماما آپ ٹھیک تو ہو نا کیا ہو گیا آپ کو اور باہر جاتے ہوئے وانگ جی کے پاؤں جیسے روکی گئے کیا ایک اور بچہ لوگوں کی لاب سٹوری میں ویلنز ہوتے ہیں اور میری لاب سٹوری میں کیا ہے بچے ہی بچے اس کے تو پہلے سے بچے ہے یہ مجھے کیا ہی بچے دے گا وانگ جی کو ایک تام سے جیسے دوکھی ہو رہا لیکن کیسے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بچی اس نے مڑ کے دیکھا تھا ہاں وہ کچھ زیادہ نہیں تو چھ سات سال کی تو تھی اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی ہاں وہ بچہ ضرور چھوٹا تھا یہ کیا جوان ہوتی ماں بان کیا تھا اتنی چلدی اس کے بچے کیسے پیدا ہوگے ہاں یہ بچہ تو چلو ٹھیک ہے میں ڈائچاسٹ کارڈوں گا لیکن یہ اتنی بڑی بچی یہ کب ہوئی کیسے ہوئی کیوں ہوئی آپ ابھی تک یہی ہے کیا مینگ نے اگدام سے پھر سے اسے مڑ کے دیکھا تھا نہیں میں تو جا رہا ہوں جا رہا ہوں میں وہ پھر سے باہر چلا گیا اور اب وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا یہ اس پورے منشن کو دیکھی جا رہا تھا جہاں پہ ہر دیوار پہ بس ایک تھوڑے سے یانگ سے ہینڈسم سے بڑھے کی تصویریں تھی ہاں وہ یانگ سا بڑھا ہی تھا وانجی نے اسے یہ نام دیا تھا جو زیادہ بڑھا تو بالکل بھی نہیں تھا لیکن گریز فول تھا یہ کون ہے اس نے سرون سے پوچھا تھا یہ یہ بابا کے پاپا ہے کون سے بابا کے پاپا ہے ارے وہ چھوٹے پاپا ہیں نا ہمارے سارے کے بچے بیبی ان کے پاپا ہیں اوہ اچھا تو یہ ویہنگ کے ہسپن ہے کیا ہاں جی وہی ہیں اوہ بہت زیادہ حسوس ہوا اس نے باس اوپر اوپر سے کھا تھا اور اندر سے جیسے اس کا دل ایک دام سے خوشی تھا ہاں اچھا ہوا ہے بڑھا کمی نہ مار گیا دو بچے تو پیدا کروائے گیا اور پتہ نہیں زندہ ہوتا تو اور کتنے کروائے لیتا بہت اچھا ہوا جو ہوتا ہے اچھے کیلئے ہوتا ہے وہ اب بہستہ ہستہ چال رہا تھا لیکن اس سے پورے گھار میں وینگ اور اس کے ہسپن کی شادی کی ایک بھی پیک نہیں تھی یہ کیسی عجیب شادی تھی ویسے یہ جو ہسپن انکل ہیں ہاں وہ سرونٹ ایک تام سے حران ہوا تھا آئی مین جو تمہارے مالک تھے تو یہ کیا کام کرتے تھے وہ ایک بہت بڑے پروڈیوسر تھے وہ موویز اور نہ جانے کتنے ہی پلیس کو پروڈیوس کار چکے تھے ارے واہ یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی تو ان کی شادی کا بھوئی تھی وہ ہمیں نہیں پتا ہم تو پاس کچھ مہینے پہلے آئے ہیں اور وہ بچارے کار ایکسیڈنٹ میں چال بسے اوہ نو بہت برا ہوا بچارہ وینگ ہاں سر بہت زیادہ اچھے ہیں وہ ہم سب کا بہت زیادہ حیال رکھتے ہیں سرونٹ جو کیا وینگ کی تاریف اکار رہا تھا ہاں اچھا تو وہ واقعہ یہ ہے اور کون تھا جو نے لے کے جا رہا تھا سر سرونٹ نے ایک دام سے پوجی لیا تھا مجھے کیا پتا میں نے تو بس دیکھا اسے کوئی کٹنیپ کار کے لے کے جا رہا تھا میں ان کا بہت بڑا فین ہوں اس لیے میں نے جلدی سے ان کو بچاہ لیا یہ دیکھو مجھے چھوٹ بھی لگی اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا جس پہ آل رائیڈی پینڈج لگی ہوئی تھی اوہ تو آپ اتنی جلدی پٹی بھی لگوا آئے گیا اس نے ایک دام سے جیسے اس کا جھوٹ پکڑ لیا تھا ہاں میری گارے میں فرسٹ ایڈ باکس تھا اور میں نے جلدی سے ان کو پٹی کار لی اور پھر میں ان کو لے کے یہاں پہ آ گیا وانگ جی نے بہت کور کار لی تھی ہاں آپ نے بہت زیادہ اچھا کیا ہم نے ان میں کتنی دفعہ بولے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے کسی کو راک لے لیکن وہ تو ہماری بات مانتی ہی نہیں ہے وہ جو مسارکی پہلی وائف اور ان کی بیٹی ہے نا وہ بلکل ہمارے صاحب کو پسان نہیں کرتی وہ پتہ نہیں کتنی باری ان پر اٹیکس کروا چکی ہیں وہ بہت نفرت کرتی ہیں کیا کیا بولے جا رہے تم نوکر جو کہ کچھ حد سے زیادہ ہی بڑھ بولا تھا وہ تو بھی ان کی پوری سٹوری اس کو سنائے جا رہا تھا ہاں یہ جو ہمارے سارے ان کی دو دو وائفز دی نا ایک سار اور ایک ان کی پہلی بیٹی تو پھر اس نے انہوں نے ان سے کیوں دوسری شادی کی پتہ نہیں ہمیں کیا پتہ ہوگی کوئی مجبوری نوکر بس چھوپ ہویا تھا اور وانگ جی پاس حران اور پریشانی ہو رہا تھا یہ کیسے ہی اور کس قسم کے انسان کے ساتھ اس نے پیار کا ڈراما رچائے لیا تھا لیکن اب پیار کی ہے تو ڈرنا کیسا ہو رہا وہ کچھ بھی کرے گا لیکن اس سے اس بندے سے قریب ہونا ہی ہے یہ بندہ جو کہ جتنا زیادہ کیور تھا اتنا ہی زیادہ مسٹریہ سوچ چکا تھا اور وانگ جی کو تو ویسے بھی چیلنجز بہت زیادہ پسانتے اس نے سوچ لیا تھا وہ کچھ بھی کرے گا وینگ کی زندگی کے پورے راز جان کے ریکہ اور وینگ کو اپنا بنا کے ہاں لیکن ان بچوں کا کیا اس کے دل میں پھر سے جیسے درد اٹھا تھا چلو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں میں انہیں اپنا لوں گا اچھا ریڈی میٹ بچے مل جائیں گے پھر ہم باقی زندگی تھوڑی آرام سے گزار لیں گے مزے میں گزاریں گے اور بچے پیدا کرنے میں محنت نہیں کرنی پڑے گی اس کا تو جیسے سارا پرابلم ہی سالو ہو گیا تھا تینکیو سو مچ ایک دم سے اس کی وینگ کی آواز آئی تھی اور وہ روک کی کیا تھا وہ بلکل گیٹ کے پاس ہی پہنچ چکا تھا اور وینگ آہستہ آہستہ چلتا چلتا اس کے قریب آ چکا تھا اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو اٹھایا ہوا تھا اور بیٹی جو کہ ویسے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ ساتھ جار رہی تھی اٹھ سوکی یہ تو میرا فرض تھا نا ہم میں نے آپ کے ساتھ برا بھی ہیو کیا اس کے لئے ہم سوری لیکن میں جو بھی آپ نے بولا اسے ایک سیپ نہیں کھار سکتا وینگ بہت آرام سے بول رہا تھا اور وانگ جی اس کی اتنی میٹھی آواز سن کے جیسے پیگلی گیا ارے کوئی بات نہیں مجھ جیسے نجانے کتنے ہی لوگ ہوں گے جو آپ کے فین ہوں گے اور ویسے بھی چاند ہر کسی کو تھوڑی ملتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں تینک یو سو مچ کہ آپ نے میری بات کا پرانی مانا اور اپنا حیال رکھئے کیوٹ بیبی اس نے آگے پاڑ کے جیسے اس چھوٹے بچے کے گال چھوئے تھے تینک یو سو مچ وینگ بہت آلکہ سا مسکرائی کیا تھا ویسے کیا نام ہے بیبی کا اس کا نام جن ہے ہو ہو نائس نیم فول نیم کیا ہے شی جن اور یہ اس نے اب بیٹی کی طرف اشارہ کیا تھا یہ زینی ہے ہو نائس نیم صرف زینی ہم وینگ نے اس سے آگے کچھ بھی نہیں بولا تھا وہ آنگ جی پاس آہستہ آہستہ چلتا باہر جا رہا تھا اور پھر اس نے آوازیں ہی سنی تھی وینگ جو کہ آپ کسی سے کال پہ بات ہی کر رہا تھا میں نے آپ کو کب سے بولا ہوئے نا کہ مجھے ضرورت ہے کسی کی ہاں مجھے شوٹنگ پہ جانا ہوتا ہے کبھی ریکارڈنگ پہ میرے بچوں کو کوئی سمالنے والا تو ہونا چاہیے نا دیکھیں آپ نے ابھی تھا کوئی بھی انسان نہیں بیجا مجھے کالتا ہے کوئی نہ کوئی چاہیے نہیں تو میں ہوتھ ہی ڈھونڈ لوں گا ہاں کوئی اچھا انسان ہونا چاہیے جو میرے بیٹی کا بھی حال رکھے اور بیٹے کا بھی اور اگر کوئی سنگل مدر ہو جو کہ میرے بیٹے کو فیڈ بھی کروا سکے تو اور اچھا ہے شاید میں ہمیشہ نہ ہی کروا سکھوں وہ بول رہا تھا اور وانگ جی آپ پاس چلتا چلتا اس کی ساری باتیں سن رہا تھا ہم تو وینگ کو بی بی جسٹر کی ضرورت ہے ہاں میں کسی کو ڈھونڈ کے لاؤں گا لیکن کیا اور کس سے ہی اور کون ہی ہوگا وہ پاس دوبارہ سے آگے اپنی گھاری میں بیٹھ چکا تھا اور وہ گھار جانے کیلئے ریڈی تھا آج اور کچھ نہیں تو اسے وینگ سے کس تو مل لی چکی تھی اور زیادہ نہیں تو تھوڑی بہت انفرمیشن بھی اس نے وینگ کے بارے میں لے لی تھی وہ اس کے گھار تک تو پہنچی چکا تھا اور اب اس کے دل تک جانے کیلئے جگہ وہ بنا ہی لے گا اسے باس گھار جانے اور کوئی نہ کوئی پلان سوچنا ہے تاکہ وہ وینگ کے قریب رہ سکے بہت زیادہ قریب اور اتنا قریب کہ وہ اس سے اس کے دل تک بھی جا سکے اگلے دن وانگ جی پاس صبح صبح اے کسی پہ بہت زیادہ بھڑک رہا تھا میں نے بولیا مجھے اچھے سر ایڈی کرو اور کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں کر چلنا چاہیے وہ کئی میکاپ آسٹری تھا جو کہ اسے میکاپ کیے جا رہا تھا میں کہہ رہا بلکل مجھے بہت پیارا سا کیور سا بنا دو لیکن سار آپ تو مجھے ہینسوم نہیں بیوٹیفل بن ہے تم سمجھ رہے ہو کیا لیکن سار کیوں بھاس وہ تمہارا کام نہیں ہے اوکے سار ٹھیک ہو گیا اور ہاں میں بہت زیادہ محصوم بھی لگنا چاہیے ہوں اور سار وہ تو آپ آل ریڈی ہیں ہاں وہ تو میں جانتا ہوں افکورس میں تو بہت زیادہ انوسینٹ ہوں تم جانتے ہو اتنے سال باہر رہنے کے باپ بھی میں کتنا زیادہ کتنا زیادہ انوسینٹ ہوں مجھے تو کسی چیز کا پتہ تاک نہیں ہے ہاں سار سارج کہہ رہے ہیں ویسے بھی آپ کے دل کی محصومیت اور سچائی تو آپ کی شکل میں صاف نصر آتی ہے میکاپ آٹریسٹ آپ اسے اور ہی مکھن لگا رہا تھا وانگ جی پاس اس مکھن پر فسلے بھی چاہ رہا تھا بلکل صحیح کہہ رہے ہو باس یہ ہی تھوڑی سی محصومیت اور زیادہ ریفلیکٹ ہونی چاہیے تاکہ میں تمہارے علاوہ باگی لوگوں کو بھی محصوم لگوں اور اب مجھے زیادہ بٹرک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنا کام کروں اس نے جیسے سیریس ہو کے بولا تھا اور وہ ایک دہم ریڈی ہوئی چکا تھا اس نے اپنے بال جو کے آگے کھا لیے تھے میکاپ آٹریسٹ نے اس کو اچھا ہاسا میکاپ کار بھی دیا تھا آنکھوں پھر اس نے بڑے بڑے کلاسس ہی لگا لیے تھے ہونٹوں پہ لپسٹک ہوئے ہاں اور کچھ جولری بھی تو اس نے پہن ہی لیے تھی اور اب وہ ایک دام سے ریڈی تھا وین کے بچوں کا پی بی سیٹر بڑھنے کے لیے میں صحیح تو لگ رہا ہوں ہاں سارا آپ ایک دام بہت زیادہ اچھے بہت زیادہ ایکسپینزیو اور رچ لگ رہے ہیں کیا کہا رچ لگ رہا ہوں تو سارا اور کیا مانگ جی آپ شیشے کے سامنے کڑا ہوکے دیکھ ہی رہا تھا ہاں میں تو غریب کہیں سے لگ ہی نہیں رہا مجھے تو نوکریں ملے گی نہیں کیا کچھ نہیں مجھے غریب بناو غریب کیسے بنا دوں پلاسٹک کی بنے ہوئی جولری پیانے لی دی ہاں یہ صحیح ہے اب میں تھوڑا تھوڑا غریب لگ رہا ہوں اور سارا یہ ان کا کیا کرنا ہے اس نے ایک دام سے جیسے اورنجز اس کے سامنے کیے تھے اور وانچی اب ان کو دیکھ ہی رہا تھا نو یہ لینے کو میرا دل نہیں کہا رہا انہیں رہ نہیں دو میں ویسے ہی ٹھیک ہوں تھینکیو سو مچ اب تم جا سکتے ہو سار میری پییمنٹ ہاں وہ کیوں نہیں دوں گا یہ لو بلکل جاؤ جاؤ اس نے اب جلدی سے اس میں ایک اپ آٹسٹ کو پیٹ دیا تھا اور اب وہ بلکل تیار شاہد تھا ایک دم غریب لگنے کے لیے اور وین کے گھر جانے کے لیے اور ماما بابا وہ تو گھر پہ تھے ہی نہیں اس نے باز انہیں کون لکھا دی تھی میں اپنے فرینڈز کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے پارٹی کرنے جا رہا ہوں گھوم پھر کے آ جاؤں گا لیکن اتنی جلدی اور تمہاری فرینڈز کہاں سے بن گئے ارے تھے نا میرے فرینڈز آپ کو نہیں بتا میں جا رہا ہوں اور میں آ جائے کروں گا پلیز آپ لوگ مجھے مس مات کیجئے گا اور میں آپ لوگوں سے کونٹیکٹ کرتا رہوں گا اس نے باز اتنے ہی کہا کہ کال باند کا ہاتھ دی تھی اور ہاں وہ اپنی گاڑی لے کے جائے رہا تھا اس نے گاڑی کو بین کے گھار کے تھوڑا دور ہی کھڑا کیا تھا اور پھر اپنے آدمی کو کال کی تھی لے جاؤ اسے اور پھر وہ پاس اپنی شکل پہ دنیا جہاں کی معصومیاں سجائے اور تھوڑے سے گلیزرین سے نکالے ہوئے آنسو سجائے آگے باڑی رہا تھا اور وینگ جو کہ آج گھار پہ تھا وہ شاید لوگوں کا انٹرویو لے رہا تھا اور وہاں پہ کچھ لوگ کٹھے تھے اور پھر وانگ جی کی باری بھی آئے گئی تھی جی بولیں کیا بتانا چاہیں گے آپ وینگ پاس ایسے مصروف سے انداز سے پوچھ رہا تھا سار میں بہت زیادہ غریب ہوں میں بہت زیادہ مظلوم ہوں بہت زیادہ معصوم ہوں وہاں جی اکتام جیسے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا ارے ارے کیا کھا رہا میں کیا کروں مجھے بتائیں میں کیا کروں مجھے بہت زیادہ جوب کی ضرورت ہے سار بہت زیادہ جوب کی ضرورت ہے میں بہت اچھا ہوں میرے دل میں بہت زیادہ پیار ہے بہت زیادہ مامتہ میں آپ کو بتائیں نہیں سکتا اور چھوٹے بچے تو مجھے کوئی حادث سے زیادہ ہی پسند ہیں اچھا آپ کے بچے ہیں کیا ونگ وانگ جی کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ بلکل اسے پہچار نہیں پا رہا تھا وانگ جی کا ہلیا تو بلکل ہی بدل چکا تھا نہیں میرے بچے نہیں ہیں میرے ہسپنٹ نے مجھے گھار سے نکال دیا اس نے کہا کہ میرا میرے دیور کے ساتھ چکر چار رہا ہے میں ایک امیگا ہوں نا تو میں دیکھ رہیانا آپ کتنا زیادہ کیوں تو پیارا ہوں نا ہوں نا میں پیارا اس نے باقی لوگوں سے بھی رائے لی تھی اور صاحب نے ہامنسار ہیلایا تھا ہاں تو باس یہ میری خوبصورتی جو ہے باس میرے لیے کتنا بڑا صاحب بان کی میں آپ کو کیا ہی بتاؤں وہ تو میں اپنے دیور کو چائے دینے چلا گیا اس نے باس جلدی سے میرا ہاتھ ہی پکڑ لیا اور میرے ہزبن کو کیا ہی لگا کہ میرا اس کے ساتھ چکر چار رہا ہے اس نے باس مجھے گھر سے نکال دیا اور ابھی میرا چھوٹا سا بچہ اس کو تو دنیا سے گے کتنے ہی دن ہوئے تھا باس ایک ہی مہینہ گزرا تھا میں کیا کروں میرے باس کوئی ٹکانہ بھی نہیں ہے میں بہت زیادہ قریب ہوں وہ باس اتنا ڈراما کھار کے آپ رونے شروع ہو گیا تھا مجھے جوب کی بہت زیادہ ضرورت ہے مجھے پتا چلا کہ آپ کو ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو کہ آپ کے بچوں کا دھیان رکھی ان کو پا لیں تو مہراک لوں گا نا میرے نے تو اپنا چھوٹا سا بچہ کھویا میں تو آپ کا تحت سمر سکتا ہوں میں چھوٹے سے بچے کو سنبھار لوں گا اوہ ام سوری اس نے ایک دھام سے جیسے اپنی چیس پر ہی ہاتھ رکھا تھا اور وہاں پہ اندر سیٹ کی گئی ہوئی ملکی چھوٹی چھوٹی تھیلنگا جو گیا پین لگانے کے وجہ سے لے گی کھا رہی تھی دیکھا آپ نے دیکھا میرا کیا حال ہو رہا ہے جب کبھی مجھے میرے بچے کی یاد آتی ہے میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے اور وہ اندر سیٹ کیا ہوا ملک جو کیا پائر لے گی ہو رہا تھا وینگ کے دل میں کتنا زیادہ ترس آ رہا تھا اس کی لئے وہ ایک دھام سے کھڑا ہی ہو گیا اوہ بہت برا ہوا مجھے جان کے بہت زیادہ ہی افسوس ہوا آپ کے ہزبن بہت زیادہ ہی پورے ہیں چلے میں ان کے اس پاس چلتا ہوں میں ان کو سمجھاؤں گا کوئی ضرورت نہیں ہے انہوں نے تو مجھے ڈیووز دکھ دیتی ہے وانگ جی آپ روتے روتے اور ڈراما کھا رہا تھا وینگ کا دل تو جیسے پھاٹ سا ہی گیا کوئی اتنا زیادہ دکھی بھی کیسے ہی ہو سکتا ہے اوہ میں کیا کروں آپ کے لئے مجھے تو آپ کا نام بھی نہیں پتا جی میرا نام کیا نام ہے آپ کا نام جی ہے مسٹر جی اوہ اچھا مسٹر جی ہاں پہلے میں مسٹر جی تھا آہ میں مسٹر جی رہ گیا ہوں صرف سار پلیز مجھے جاب دے دیں میں بہت حیال رکھوں گا آپ کے بچوں کا اور آپ کا بھی نہیں نہیں مجھے حیال کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس میرے بچوں کو ضرورت ہے ہاں میں دونوں کا حیال رکھوں گا بہت اچھے سے رکھوں گا آپ کو کیسے پتا میرے دو بچے ہیں ارے وہ دیکھیں نا وہ ہے نا میں تو اس پیاری سے بچے کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا وہ تو آپ کی بیٹی ہوگی اور وہ چھوٹو وہ تو کتنا زیادہ کیوٹ ہے اسے دیکھتے ہی مجھے اپنے بچے کی یاد آگئی مانگ جی اگدام سے دوڑ گئی آپ بچے کے پاس گیا تھا اس نے اسے اٹھا بھی لیا تھا بچہ جو کہ بیچارہ حیران پریشانی تھا اس نئی آفت کے آنے پہ سار پلیس مجھے چواب دے دیں پلیس وینگ آپ چھوپی ہو گیا تھا اور پھر اس نے باقی لوگوں کو جانے کے لیے بولی دیا اور آپ وہ وانگ جی یعنی کہ مسٹر جی کو جو آپ پہ راکھی چکا تھا اپنے بچوں کا بیبی سٹر بنا کے تو مسٹر جی میں آپ کو کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتا دوں گیا آپ وہ دونوں گھار کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے اور جی یعنی کہ وانگ جی نے چھوٹے بچے کو اٹھا ہی رکھا تھا اور وہ اس سے باس بوٹل سے ہی ملک فیٹ کروا رہا تھا ہاں ہاں ضرور سر بتائیں نا وہ ساتھ ساتھ بچے کو ہلائے چلا رہا تھا اور بچہ بھی چولے لینے بھی کافی زیادہ ہی ہوش تھا اور وہ مزے سے فیٹ کار بھی رہا تھا تو بات یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ ٹرائیول کرنا پڑتا ہے تو اگر میں کہیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاؤں تو آپ میں ساتھ چلیں گے حاصل طور پر جین کے لیے ہاں جی سر بلکل اور آپ بلکل بھی چھوٹی نہیں کریں گے اور اگر چھوٹی چاہیے ہوگی تو وہ صرف دن کو ملے گی رات کے لیے نہیں جی بلکل مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اور آپ یہاں پہ ہی رہنے والے ہیں ہاں میں بلکل یہاں پہ ہی رہوں گا اور سیلری جو آپ دے دیں نہاں تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں بس یہاں رہنا چاہتا ہوں آپ کے پاس کیا بولا آپ نے آئی مین میں تو یہاں پہ ہی رہوں گا نا بچوں کے پاس اور میرا ہے ایک کون جو مجھے سیلری کی ضرورت ہو بس دو وقت کی روٹی اور دو کپڑے مل چاہیں تو کافی ہے میرے لیے وانگ جی کے چہرے پہ ہاتھ سے زیادہ دنیا جھان کے معصومیاں تو دکھ تھا ہم صحیح ہے یہ کانٹرائٹ پیپر ہیں سائن کار دیں اور وانگ جی نے بینا پڑے بار سائن کار بھی دیا تھا گوٹ میرے پاس اتنے سیادہ پیسے نہیں ہے میں زیادہ سیلری نہیں دے سکتا وہ مجھے چاہیے نہیں لیکن کیوں سائر آپ تو اتنی بڑی سیلیبریٹی ہیں پھر ہاں وہ میرے پاس پیسے ہیں لیکن میں دے نہیں سکتا مجھے بس ہر مانت کو ایک فکسٹ آماؤنٹی یوز کرنے کی اجازت ہے میرے حسمن کی فرسٹ وائف اور ان کی ڈاٹر وہ بس ہر چیز کے مالک ہیں اور میرے پاس صرف یہ گھار ہی ہے اور اپنی لائف کو چلانے کے لئے مجھے یہ ساب کچھ کرنا پڑتا ہے میرا اس کے علاوہ کوئی بھی کوئی بھی دوسرا ذریعہ نہیں ہے جس سے میں پیسے کماؤں سکوں وینگ جیسے اسے ساری حقیقت ہی بتا رہا تھا اور وان جی باس چوب کار کے اسے دیکھ اور سننی رہا تھا اس نے کیا ہے سوچا تھا وینگ کی لائف کتنی مزے سے ہوگی لیکن یہ کیا وینگ توہود جو کے بعد ایکٹنگ سنگی کو مارڈنگ کرتا تھا اور اس سے ہی اپنا حرچہ چلاتا تھا اور اس کا ہاتھ و بیچارے کا کچھ بھی نہیں تھا جو بھی تھا اس کے ہزبن کی پہلی وائف اور اس کی بیٹی کا ہی تھا اوہ نوو یہ کیا ہی ہو رہا تھا بیچارے بین کے ساتھ ام سار میں آپ سے کچھ پوچھوں اگر آپ مائنڈ مت کریں تو ہاں آپ نے ایک ایسے آدمی سے شادی کیوں گی جو پہلے سے میرٹ تھا مسٹر جی میں آپ کو بتا دوں آپ نے جو کانٹریکٹ سائن کیا اس میں لکھا تھا آپ کبھی بھی مجھ سے پرسنل نہیں ہوں گے یہ میرا پرسنل میٹر ہے آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ جین کا حیال رکھیے گا میں ریڈی ہونے جا رہا ہوں وہ ایک دام سے اٹھ گیا تھا اور وہ بچی یعنی کے سینی تو اب سکولی چلی گئی تھی اور مانگ جی پاس اس چھوٹے بچے کو ہی دیکھ رہا تھا ہم تمہارا باپ وہ کتنا گھڑوس تھا لیکن وہ اچھا بھی ہے کہ وہ مار گیا اور تمہاری ماں دیکھو وہ کتنی زیادہ دکھی ہے لیکن تم فکر نہیں کرو میں تمہارا نیا پاپا بنوں گا تمہارا بہت زیادہ حیال رکھوں گا ہاں مجھ سے زیادہ اچھا تمہیں پاپا ملے گا جو تمہیں فیڈ بھی کروائے وہ جیسے بول کے آپ خودی سمائل کہا رہا تھا اور ہین جو کہ آپ سونے ہی والا تھا ہاں سو جاؤ سو جاؤ اپنی ماں کی نصیب کی تا تم بھی سو ہی جاؤ وینگ ریڈی ہو کے کہیں چلا گیا تھا اور مانگ جی آپ گھار پہ ہی رہنے والا تھا سارا دنوں سے ہین کو ہی سنبھالنا تھا اور باقی سرونٹ تو گھار کے کام ہی کار رہے تھے بچارے وینگ کے پاس اتنے پیسے تھوڑی تھے کہ وہ اپنے لئے گھار سے یا پھر بڑی بڑی کاریاں ایرینج کر سکتا جو کچھ اس کے پاس تھا وہ اسی میں سب کچھ مینج کر رہا تھا اور مانگ جی کو اب سمجھ آئی گیا تھا وینگ کی لائف ایسے کیوں ہی ہے ہاں وہ ایسے ہی ہے وہ اتنا بھی امیر نہیں ہے جتنا وہ نظر آتے ہیں وینگ چلا گیا تھا اور مانگ جی بس سارا دن ویسے ہی تھا اس نے کتنی بار ہی اس چھوٹے ہین کے پیمپر بھی بت لے تھے ہاں پیار میں لوگ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں اور وہ پیمپر بھی بتل رہا تھا بیچارے کو ماس لگا کے حساب کچھ کرنا پڑتا تھا لیکن صاحب کے حساب نے تو اس سے بس بتیسی نکھال کے ہستے مسکراتے بھی حساب کرنا تھا اور وہ بچہ بھی کیسے ایک دم سے اس سے ٹیچ بھی ہو گیا تھا وینگ کو شاید زیادہ تیر نہیں جانا تھا اس لئے وہ ان دونوں کو گھار ہی چھوڑ گیا تھا اور وہ پھر شام کو ہاں بھی کیا تھا وہ کیسے ہی ریڈی ہوا تھا اور وانگ جی باسوں سے دیکھ ہی رہا تھا وہ کتنا زیادہ بیوٹی فول لگ رہا تھا سار ہاں ین کیسے ہے ٹھیک ہے اس نے جیسے اگ دم سے اپنے بیٹے کو پکڑا تھا لیکن وینگ کے ڈریس جو کہ عجیب سی تھی وہ بچے کو چوب نہیں لگی اور پھر وہ رونا ہی شروع ہو گیا سار آپ چینج کر لیں میں اس کا حیال رکھتا ہوں اس نے بچے کو پکڑ لیا تھا اور زیادہ جو کہ اپنے ٹیوٹر کے پاس بڑھنے کی ہوئی تھی وانگ جی باس ایسے ہی ان کے پاس تھا اور پھر اس نے دیکھا ہی اپنے روم میں چلا گیا وہ کتنی دیر بعد ہی آیا تھا اور وانگ جی نے دیکھا اس کی آنکھیں کیسے ہی لال تھی جیسے وہ رو ہی رہا ہو کیا ہوا سار آپ ٹھیک ہیں تم فریش ہو جاؤ اور ہاں وہ بیگز لے لو میں تمہارے لئے کچھ کپڑے لائے ہوں میرے لئے سار وانگ جی اسے دیکھ رہا تھا ہاں تمہارے لئے تمہارے پاس کپڑے نہیں تھے تمہارے پاس کوئی سامان بھی نہیں تھا تو تم کیسے یہ کپڑوں میں روگے میں لے آیا آئی ہوپ تمہیں فٹ آ جائیں وینگ آرام سے بول رہا تھا اور اس نے پاس ان کو اٹھائے لیا وانگ جی پاس ان بیگز کی طرف ہی دیکھ رہا تھا ہاں اس کے پاس اس سے کہیں ہی زیادہ اچھے اور کتنے زیادہ ہی مہنگی اور پرینر سوٹ تھے اور ایسے کپڑے جو وہ ایک بار پہنگے دوبارہ دیکھتا تک نہیں تھا لیکن یہ سب سے سپیشل ہیں سب سے اچھی ہیں کیونکہ یہ اس کے لئے وہ لے کر آیا ہے جو اس کے لئے سب سے زیادہ اچھا ہے جو اس کے سب سے قریب ہے